ہلو اسٹوینٹس بور نے ایک ہیلپ کی ہے ہماری اور بور نے ہیلپ کر کے اپنا جو ایٹرمک موڈل تھا اس ایٹرمک موڈل میں اس نے یہ بتایا تھا ہم کو کہ کوئی بھی جو الیکٹرون ہوتا ہے اس الیکٹرون کی جو انرجی ہوتی ہے کسی بھی آروٹ میں وہ فکشڈ ہوتی ہے یعنی کہ الیکٹرون جب ریبولو کرتا ہے کسی بھی آروٹ کے اندر تو وہ نیتو انرجی کو امیٹڈ کرتا ہے اور نائی وہ ایبجورب کرتا ہے اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے کیونکہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرون جب ریبولو کرے گا نیوکلیس کے اراؤنڈ تو اس الیکٹرون کے اوپر ٹو ٹائپ کے فورسز یہاں پر ایکٹ ہوتے ہیں ٹو ٹائپ کے فورسز کون سے ہوتے ہیں یہ تو سینٹری فیوگل فورس ہوتا ہے اور سینٹری فیوگل فورس کے ساتھ دوسرا فورس کون سا ہوتا ہے سینٹری پیٹل فورس دوسرا فورس کون سا لگتا ہے سینٹری پیٹل فورس تو centrifugal force جو ہوتا ہے اس کی value ہوتی ہے z square upon r square اور centrifugal force کی value ہوتی ہے mb square upon r اور یہ دونوں force جو ہوتے ہیں opposite direction اور equal magnitude میں action کرتے ہیں electron پر اور اس کے کارن ہی electron جو ہوتا ہے وہ اپنی cell کے اندار stability کو لیے رہتا ہے اور یہی region ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی energy کو emitted یا absorb نہیں کرتا ہے electron اگر کہیں سے energy لے گا اگر یہ excite ہو کر next energy level میں جاتا ہے ہے نا lower energy level سے next energy higher energy level میں جائے گا تو یہ energy کو کہاں سے absorb کرے گا تو یہ چیز میں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ electron کہیں بھی جب اپنے کوئی بھی orbit سے excited ہوتا ہے اور upper orbit میں جاتا ہے upper orbit سے lower orbit میں آتا ہے تو وہاں پر جو energy کو اگر اس کی essentiality ہے اسے absorb کرنے کی تو وہ energy کو absorb کرتا ہے electromagnetic radiation سے کہاں تھے لے گو electromagnetic radiation سے ٹھیک ہے نا تو دیکھو یہاں پر جو یہ centrifugal force ہے یہ centrifugal force تو اس electron کو اندر کی side force کرتا ہے اندر کی طرف خیشتا ہے یہ تو اندر کی طرف لگتا ہے اور centrifugal force جو ہوتا ہے یہ باہر کی طرف لگتا ہے ہے نا تو inner side اور outer side دونوں side میں اس force کی magnitude کیسی ہوتی ہے equal ہوتی ہے اور equal ہوتی ہے تو یہ electron اپنے اسی جگہ پر ٹکا رہتا ہے اب اگر ہم یہاں پر یہ چیک کریں کہ اس orbit کے اندر electron کی energy کتنی ہے amount چیک کریں تو electron کی energy کو چیک کرنے کے لئے relation دیا گیا تھا اور اس relation کو ہی ہم یہاں پر determine کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی ہے ہمارا topic آج کا کہ کسی بھی orbit کے اندر اگر electron movement کر رہا ہے revolve کر رہا ہے تو وہاں پر اس electron کی energy کیا ہوگی یہ ہم کو چیک کرنا ہے تو دیکھو strength آپ لوگ دھیان میں رکھنا کہ یہ جو centrifugal force ہے یہ electron کو اس کی جگہ پر پلیسڈ کرنے میں help کر رہا ہے ہے نا تو اس کی جو situation سہیں بہت convert نہیں ہوں گے تو اے جے یہ کس کی طرح کام کرتا ہے potential energy اے جے اس کو کیا مال سکتے potential energy تو ان کی جو total energy وہ کیسی رہتی ہے constant رہتی ہے total energy electron کی کیسی ہوتی ہے constant ہوتی ہے یعنی constant کا مطلب اگر ہم اس کی complete mechanical energy نکالیں گے تو وہ کس کے اکل ہو جائے گی بتاؤ کسی بھی body جو mechanical energy ہوتی ہے وہ اس کی potential energy اور kinetic energy کا addition ہوتا ہے mechanical energy تو یہ ہی ہوتی ہے تو دیکھو اسٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی orbit کے اندر electron کی energy کیا ہو سکتی ہے یہ ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں تو دیکھو ہم اچھی طرح سے جانتے اس چیز کو we know that the energy تو میں یہاں پر پہلے topic ڈال دیتا ہوں energy of orbit اگر orbit کی energy پر پڑ جائے گی تو ہم کو electron کی energy کی پتہ لگ جائے گا کسی بھی orbit کی energy کو کی نکال ہے نا تو دیکھو we know that the energy جو energy ہوتی ہے the energy of electron is addition of addition of its potential energy and kinetic energy to electron energy کو ہم denote کر رہے اس کی potential energy اور kinetic energy ٹھیک ہے نا ان دونوں کا کیا ہوتی ہے یہ addition ہوتا ہے clear ہے اب دیکھو یہاں پر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ electron کے اوپر جو اس کی inner inward direction میں force کام کر رہا تھا کون سات centrifugal force وہ اے جی کیا ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی اس کی potential energy ہے نا تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں اور وہ اس کی direction ہوتی ہے تو negative j square upon r plus mv square upon 2 یہ ہوتی ہے kinetic energy تو یہ ہوتی kinetic energy half mv square ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو half mv square upon 2 b note کر سکتا ہوں یہ دھیان اگھنا اور کسی بھی electron کی جو energy ہوتی ہے وہ orbit کے اندر کیسی ہوگی negative ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں energy of a electron in any orbit is negative کیسی ہوگی negative ہوگی ٹھیک ہے نا تو ایک چیز آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک relation نکالا تھا کیا دیکھو we know that ہم جانتے ہیں کہ mb square upon r equal to jd square upon r square centripetal force اور centrifugal force دونوں ایک دوسرے کے equal magnitude میں ہوتے ہیں یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں تو یہاں پر r سے r کاٹ دیا تھا ہم نے تو یہاں پر کیا remains بچا mb square upon jd square upon r ریلیسن آئے تھا ہے نا سمجھ آ رہی ایک بات نہ آ رہی آ رہی نا اس کو equal number two ڈال دوں میں اب دیکھو چیک کرتے ہیں اب اگر میں یہاں سے اس mb square کی value کو اٹھا کے اور equation first میں رکھ دوں تو کیا آئے گا میرے پاس تو دیکھو یہاں پر آئے گا ریٹ کرنے ایکویسن تو آپ لوگ دھیان رکھنا کسی بھی اور ویٹ کے اندر الیکٹرون کی جو انرجی ہوتی ہے وہ negative ہوتی ہے تو یہ میں یہاں سے arrange کر رہا ہوں اب value کو put کرنا ہے دیکھو چیک کرو یہ ویلو ایکویسن لکھنا لکھنی ہے تو کیا آئے گا جیڑی سکوائر اپون 2 آر آئے گا ہے نا تو اس کو میں ایسے لکھ دوں جیڑی سکوائر اپون آر پلس ایک وٹے دو جیڑی سکوائر مائنس بو سوری اپون آر اس طرح سے لکھ سکتا ہوں نا میں اس کو اب دیکھو یہ جیڑی سکوائر اپون آر جو مان لوں ون مان لوں اس کو تو ون میں یہ ہاف جیڑی سکوائر اپون آر ہو گیا سمجھ رہے ہیں یہ تو آدھا جیڑی سکوائر اپون آر ہے اور یہ کمپلیٹ جیڑی سکوائر اپون آر ہے تو اس نیگیٹیب میں سے یہ کیا چک ہوگا سبٹریکٹ ہو جائے گا تو اس کمپلیٹ جیڑی سکوائر اپون آر میں سے اگر ہاف جیڑی سکوائر اپون آر کو سبٹریکٹ کر دیا جائے تو یہاں پر کیا ریمین ہوگا جیڑی سکوائر اپون آر ہی تو ہوگا آدھا ہی تو بچے گا آدھا تو گیا اور کیا بچے گا یہاں پر آدھا بچ جائے گا نا تو مائنس ایک بٹے دیکھ لو ڈھنسے یہ تو ہاف جیڑی سکوائر اپون آر ہے اور یہ ون جیڑی سکوائر اپون آر ہے اب ون جیڑی سکوائر اپون آر میں سے یہ نیگٹیب کا ہے یہ پوزیٹیب کا ہے تو اس کو سبٹریکٹ کر کیا ہے میں نے اور اس کو سبٹریکٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو میرے پاس ویلیو ریمین سوگی وہ ہاف ہی تو بچے گی جیڑی سکوائر اپون آر کی ہے نا ہاف بچے گی نا اب دیکھو چیک کرتے ہیں اب دیکھو بھائی صاحب آپ نے آر کی ویلیو نکالی تھی ایک جگہ اور آر کی سکوائر ایچ سکوائر ڈیوائی 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 سکوائر انٹو ایم یہ نکالا تھا نا ایک جگہ جب ریڈیس نکال رہی تھے ہم اس ٹائم پر ہم نے یہ ویلیو نکالی تھی ٹھیک ہے نا بور آر بٹ کی ریڈیس جب نکال رہی تھے تو یہ ویلیو نکالی تھی ہم نے اس کو اگر میں ایک ویلیو نمبر تین رکھ دوں اور یہاں سے اس آر کی ویلیو کو پٹ اپ کر گے میں اس میں پلیس کروں تو یہاں کیا آئے گا دیکھو یہاں کیا ویلیو آنی چاہیے اس والے ایکویسن میں رکھو اس ویلیو کو تو آپ لوگ رکھئے اور e equal to دیکھو اس میں رکھ رہے ہیں minus 1 by 2 ہے نا z e square رہ جائے گا اوپر z e square divided by کیا آئے گا نیچے n square h square یہ کہاں چلا جائے گا اوپر multiply 4 pi square z square m ڈنگتے چیک کرو بھئی صحیح لکھ رہا ہوں نہ میں یہ square اس کا بھئی دیکھو یہ والا r کی value میں اس چکے پر رکھی ہے تو n square upon h square divided by یہ نیچے آئے گا اور جب اس کو ٹھیک کر کے لکھیں گا تو یہ نیچے والا جو 4 س نہیں یہ کان لکھنا پڑے گا میرے کو اوپر ہے نا ہاں جی اب آگے بڑھتے ہیں اب آپ کے پاس جو value آ چکی ہے وہ کیا ہے ٹھیک کر کے لکھو اس کو آرام آرام سے چک کرو یہ تو آئے گی ہے نا اب کیا کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں دیکھو اس والی equation کے اندر اس کو equation number 4 ڈال دیتا ہوں میں اور یہاں پر میں value put کرتا ہوں پائی کی ای والی ای کی ای کی اور ای چ کی پائی کی value پتائی آپ کو ای کیا ہے charge on electron m mass of electron اور h plank constant ان سب کی value رکھ دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں دیکھو put up the value of pi ہے نا e m and h n on 4 pi کی e m کی اور h کی ان سب کی value کو put کر دیا ہم نے یہاں اور سب کی value کو اگر ہم put کرتے ہیں تو اپنے پاس جو relation یہاں پر obtain ہوتا ہے وہ ہوتا ہے students minus 13.6 into z square upon n square یہ والا relation بچتا ہے اور یہ چیز ہم کو obtain ہوتی ہے electron bolt میں یعنی کہ آپ کو جس orbit upon n square electron bolt ہے نا اور one electron bolt کی value کتنی ہوتی ہے چونکہ one electron volt equal to ہوتا ہے 1.6 into 10 power minus 19 joule یہ ایک electron bolt کی value ہوتی ہے اب اگر آپ لوگ اس value کو energy کو energy کی جو value ہے نا اس value کو نکال کر آپ جول ملاتے ہو جول میں اگر جول میں لائیں گے ایک گڑوڑ ہے ہاں صحیح چل رہا ہے z square اوپر ہے اور n square نیچے ہے نا ٹھیک ہے تو جول میں لائے کہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم electron bolt کو جول میں convert کریں گے تو اس کا multiply کر دو اس میں 1.6 into 10 power minus 19 کا multiply کرو 13.6 میں تو یہ جول میں آ جائے گی انرجی اگر انرجی electron bolt میں دی گئی ہے تو آپ اس کا use کرو اور اگر جول میں دی گئی ہے تو آپ لوگ کیا کروگے اس کا multiply کر دو اس کے اندر 1.6 10 power minus 19 into minus 13 point 6 z square upon n square اور at last جو جول میں آپ کے پاس یہاں پر value obtain ہوتی ہے وہ ہوتی ہے students minus minus تو آئے گئی 2.18 10 power minus 18 into z square upon n square یہ value آپ کو at last جول میں آتی ہے یہاں پر energy آپ نے جول میں نکال لی ہے نا تو electron bolt کی value ہو چاہے جول کی value ہو کہیں بھی آپ کسی بھی پرکار سے آپ obtain کرنا چاہتے ہو تو آپ دونوں طریقے سے اس کو دھیان میں رکھو گے ہے اگر ہم n کی value کو change کرتے ہیں کہیں بھی یہاں پر n تو ہوتا ہے number of orbit جس orbit کی آپ energy نکال ہوگے نا اس کا number n تو اور z جس atom کو آپ جس atom کی orbit کی energy کو چیک کر رہے ہو اس کا z z means اس کا atomic number تو atom کی کس atom کی کون سی orbit کی energy آپ determine کر رہے ہو یہ دھیان کرو میری بات کو n تو کیا ہے number of orbits اور z کیا ہے atomic number تو جس atom کی جس orbit کو آپ energy کو determine کرنا چاہتے ہو اس کو آپ یہاں پر تو اس کا question بھی آپ کر کے دیکھ سک ہو گے ہم بھی ایک question آپ کو بتائیں کس طرح سے use کرتے ہیں اب دیکھو میں یہاں پر چیک کرتے ہیں اگر if n equal to infinity مان لیں یعنی ki electron پتا نہیں کس cell میں n کی value کو کیا مان لوں یہاں پر infinity مان جائے گی تو students e value کہ گی then e equal to zero آئے گا اور اگر energy zero ہے تو جو electron ہے وہ کس orbit میں ہے یہ کون سے orbit energy جو ہوگا وہ initial یعنی کہ infinity orbit مہ ہوگا پتا نہیں کس orbit مہ ہوگا اور وہاں پر اس کی energy پتہ نہیں وہ بھی infinity ہوگی اور energy اگر infinity ہے تو وہاں پر جو electron ہوگا وہ free state میں revolve کر رہا ہوگا تو دیکھو اس کے نیچے میں اس relation کو کیسے note کروں یہ دیکھنا ہے آپ کو دھیان سے تو دیکھو اگر n کی value کو infinity مان آئے تو e کی value zero ہو جاتی ہے then electron then مطلب hence لکھو hence electron present in infinity orbit elektron کہا پر infinity orbit میں ہے اور state کیسے ہوگی in free state infinity orbit میں کیسا ہے free state وہاں پر اس کی energy کا نہیں پتا ہم کو energy zero ہو چکی ہے ہے نا energy یہاں پر کیا ہو چکی ہے zero ہو چکی ہے اب نیل سب ریلیشن سب کے سب بتائیں وہ کس کے بارے hydrogen atom کے بارے میں تو یہاں پر ہم hydrogen atom orbit کی بارے میں discuss کریں تو دیکھو آپ ایک بار ایسا کرو پورے اس کو ایک ویڈیو کو پہنچ کر لو اس کے بارے ایٹم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بور نے اس کے بارے میں آپ کو کیا سرینڈز آپ نے دیکھا کہ نیل سبور نے کسی بھی اورویٹ کے انرجی کو کس پرکار سے ڈیٹرمائن کیا اور اس اورویٹ کے انرجی کو ہم ڈیٹرمائن کرنے کے لیے ایک فورمولا بھی ہم نے ڈبل اپ کیا ہے اور اس فورمولے کے ہیلپ سے آپ کوئی بھی اورویٹ کے انرجی کو آپ آرام سے نکال سکتے ہو اوکی شرینڈز گوڈ بائی